سات و اسمن پرم پریمر اوپا روپ ہے تو یہاں پر مہرشی نارد کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں پرم پریمر اوپ ہے تو پچھلے سودر میں نارد رشی نے کہا تھا کہ اب بھکتی کی ویاکیا کریں گے تو اس کے آگے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کی ویاکیا کریں گے کیونکہ اس میں پرم پریمر اوپ ہے تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھکتی میں پرم پریمر اوپ ہے اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کی پریم کیا ہے اور بھکتی کو تو ہم نے پچھلے سوتر میں سمجھ ہی لیا تھا بھکتی واسطہ میں وہ بھاونا ہے جہاں پر کی جی سویم کو پرمیشور سے بٹا ہوا انہوبہ کرتا ہے اور اس سے پنہ جڑنے کا پریاز کرتا ہے تو یوگ جو ہے وہ بھکتی کے بھکتی کا گیان ہونے پر ہی ہو پاتا ہے پرائے ہیں لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ میں ہی پرسند ہیں ان کو تو ان کو یہ انہوبہ بھی نہیں کہ وہ ایشور سے بٹے ہیں تو ایشور سے بٹا ہوا انہوبہ کرنا جو ہے وہ بھکتی ہے تو یہ جو گیان ہوتا ہے کہ میں ایشور سے بٹا ہوا ہوں اس کے پسچاتی بھکتی ہوتی ہے تو یہ ہم نے پچھلے سوتر میں سمجھاتا اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ بھکتی میں ہی پرم پریم روپ ہے تو پریم کہاں پر ہمیں عرصہ سمجھنا ہے کہ پریم واسطہ میں کیا ہے تو دیکھئے پرائے لوگ جب پریم کے وشے میں کہتے ہیں تو اسی پرکار سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے پتر سے بہت پریم کرتا ہوں یا میں اپنی پتنی سے بہت پریم کرتا ہوں یا میں اپنے راشتر سے بہت پریم کرتا ہوں تو یہ لوگ بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہی جو پریم ہے یہ واسطہ میں سچا پریم نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سویم کی پہچان کسی وسطو سے جوڑ لیتے ہیں تو جیسے کوئی جو پتہ ہے وہ اپنے پتر سے اپنی پہچان جوڑ لیتا ہے کہ میرا پتر میرا پتر ہے میرا یادی وہ ہی جو بچہ ہے جو اس کا پتر ہے یادی وہ کسی اور کا پتر ہوتا تو وہ پریم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا پتر ہے اس لیے پریم ہے ٹھیک کسی پرکار سے لوگ اپنے راشتر سے پریم کرتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے راشتر سے پریم کرتا ہوں وہ اپنے راشتر سے پریم کیوں کرتے ہیں کیونکہ میرا راشتر ہے تو وہ میرا اس میں جڑاوہ ہے میری پتنی سے پریم کرتا ہوں میری ماں سے پریم کرتا ہوں میرے پتر سے پریم کرتا ہوں میرے گھر سے پریم کرتا ہوں تو میرا ہوتا ہے اس میں اس میں میرا جڑاوہ ہوتا ہے اس کارن سے وہ پریم ہوتا ہے تو وہ جو پریم ہے وہاں ستو سے پریم نہیں ہے وہاں پریم میرے سے ہے وہ پریم مجھ سے ہے میں سے ہے وہاں پریم تو یہ جو پریم ہوتا ہے یہ میں سے ہوتا ہے وہاں ستو میں جو پریم ہوتا ہے وہ صدا میں سے ہی ہوتا ہے وہ کسی انیہ سے نہیں ہوتا ہے وہ صدا میں سے ہی ہوتا ہے تو کیونکہ ہم سویم پریم سوروپ ہیں تو پریم جو ہوگا وہ میں سے ہی ہوگا پرنتو ہوتا ہے کہ جو میں ہوتا ہے یہ کسی وستو سے جوڑ لیا جاتا ہے کہ اپنے پتر سے جوڑ لیا اپنے راشتر سے جوڑ لیا تو اس کارن سے ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں رگناتا ہے کہ ہم اس وستو سے پریم کرتا ہے تو واسطہ میں ہم سویم سے پریم کرتا ہے ہم سویم سے پریم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم اس وستو سے پریم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سویم کو اس وستو سے جوڑ رہے ہوتے ہیں تو پرم پریم جو ہوگا وہ ہے میں سے ہی ہوگا کینٹو یہ جو میں ہے یہ میں واسطہوں میں کیا ہے یہ بھی تو ہمیں جاننا چاہیے نا کیونکہ کوئی وستو تو ہے نہیں میں میں واسطہوں میں کیا ہے تو وہ جو پرم پریم ہے وہ ہے ایشور سے ہی ہوتا ہے کیونکہ سچے انند سوروب بولا جاتا ہے نا کہ ہم عیشور کا ہی سوروپ ہیں کینٹو ہم عیشور سے بٹے ہوئے ہیں ہمیں ایسا انوبہ ہوتا ہے کہ ہم عیشور سے بٹے ہوئے ہیں اس کارنٹ سے ہم دکھ جھیلتے ہیں پرانتو یدی ہم پنہ عیشور سے جڑ سکیں تو پھر ہم سچے میں کے ساتھ میں جڑ سکیں گے اور جو سچے میں کے ساتھ میں جڑنا جو ہے وہی واسطہ میں پرم پریم ہے یدی ہم کسی وسطو سے سوہم کو جڑتے ہیں تو وہ وسطو تو ناشوان ہے نشٹ ہو جائے گی اور جب وہ نشٹ ہو جائے گی تو ہمارا پریم جو ہے وہی بھی نشٹ ہو جائے گا یا ہمیں دکھ انوبہ ہوگا ہمارا پریم جو ہوگا وہی ویارت ہو جائے گا تو ہمیں دکھ انوبہ ہوگا کینٹو یدی ہم پرم سے جڑ جائیں جو کی کبھی نشٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو پریم ہے وہی پریم ستھیر ہوگا اور ستھیر پریم جو ہے وہی پرم پریم ہے تو بھکتی جو ہوتی ہے وہی سادھن ہے جس کے دورا ہم اس سے جڑ پاتے ہیں جو کی ہمارا سروچ و سروپ ہے اور جو کی کبھی نشت نہیں ہوتا تو ہم اپنے سچے میں سے جڑ پاتے ہیں اور وہ ہی واسطہ میں پرم پریم ہے تو یہ جو پریم ہے اس پریم کو پانے کا جو مارگ ہے وہ ہے بھکتی کا ہی مارگ ہے تو بھکتی ہی وہ ہے مارگ ہے جس کے دور ہم اپنے سچے سروپ کے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ ہے بھکتی جو ہے اس میں پرم پریم روپ ہے تو یہ ہی سندیش یہاں پر تھا آشا کرتا ہوں کہ میں نے اس سوتر کو آپ کو اچھے سنجھا دیا ہوگا چلیئے اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ہی پر سمانت کرتے ہیں نمازتے موسیقی 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 موسیقی